اسلام علیکم ناظرین میں ہم تڑا ہوسٹ نائم شاہ اور تساں ویک رہے ہو رچناوی ٹی وی اجسا ایک ایسے شخص کو موجود ہیں جی کہ جن ادائے دعویٰ ہے کہ او بیروزگاری اور مہنگائی جیسے طاقتور جن نو اپنی بوتلچ قید کر سکتے ہیں گورنمنٹ کو اتنا منافع سی کہ خزانیں ابلنا شروع تھی ویسا جڑے خالی ہے نا خزانیں ابلنا شروع تھی ویسا ٹھیک ہے جی اون دے نال مہنگائی بھی ختم تھی ویسا نال بیروزگاری ختم تھی ویسا کیمیں فارج گتا کہ یہ ڈیڑھ لٹر پانی گورنمنٹ آپنا انتیار کریں دی ٹھیک ہے جی مثال اصاں دے نا پی ٹی اے راک رہے تھے نیسلے نا اصاں بوتل دے نا پی ٹی اے راک رہے تھے اون دے پانی تا سیم ہے نا اوہ میار جو نیسلے دا ہے سیم ساکو بھی کاسٹ وہ پندران پی آوانی ہے جیڑے فیکٹری منافع گھندی پہ یہ ہے او منافع گورنمنٹ دے خزانے چھویسی بلکل گورنمنٹ دے خزانے چھویسی چاہے دے یہ او منافع نیسلے دے خزانے چھویسا پہ یہ او گورنمنٹ دے خزانے چھونا شروع تھی ویسی نمبر ایک نمبر دو جیڑا ٹیکس کمپنیاں نہیں دینیا یا چوری کرینیاں ٹھیک ہے جی او ٹیکس پورا سو فیصد او خزانے چھویسی کیونکہ باقی تو چوری کرینیاں نا یہ تو گورنمنٹ دے اندے تو ایک لیٹرے بوتل بھی گھاں بچھا نہیں تھی سکتی ٹوٹل خزانے چھویسا ٹیکس بھی آیا ٹھیک ہے جی نمبر درہ جیڑے آسان ٹیکس واسطے آسان ادارے بڑھایا ہے نا لوگ یہ کیتے ہوئے نا اندے تو جیڑے کرپشن تھی وہ معاملات بھی ختم تھی ویسے اور ڈریکٹ چلی ویسے ٹھیک ہو گئے جی اے معاملات سے دے تھی ویسے اور پندھنا رو پیالے جیڑے بوتل ہے جو کہ سٹھ رو پیالی مل دی پیئے اسہ ہوندہ ریٹ کرنے ہیں تری روپے یعنی تو ساں ہاف کر دے اندے اس طرح ففٹی پرسنٹ میں گئے کام ہو گئی اندے تو جیڑے کوئی سائنس ہو کوئی نہیں نا کوئی کہنے نقصانتے ہیں کوئی نہیں نا پندھنا روپے والو بات چکے گیا گورنمنٹ کو پندھنا روپے دے دے کے وہ منافع جڑے فیکٹری گھن لی پی اوہی خزانے چکیا جو ٹیکس وصول نہیں تھی اوہی خزانے چکیا پورا پورا پندھنا روپے مزید بھی بات چکے گیا ٹھیک ہے جی ہون اوہ پندھنا روپے جڑے ہیں اوہ ایک بوتل جڑی ہے اوہ جناب کو ضرورا تھا ہی گورنمنٹ نے آکے بھی اے بوتل میڈے گل گینو ساٹھ روپے دے گھن دے بٹھے وہ نیس لے دی ایک گینو تری ہی روپے دی سمبھا جی کے گین سو بلکل آپ کیمہ تھی ہون اگو تواکو آکھا بین دے اگر تساں اترائے بوتلیں اگھا مزید سیل کروارے دے اگر تساں لوگاں کچھ سین دے بے کہ ایتھو گل گینو تاکو ساٹھ روپے آلی چیز تری ہی روپے جی مل سی تو اوہ بھی بھائی دیا سین ہون اوہ جلے تورے ریفرینس سینال ترائے بوتلیں سیل تھائیا تب پنتالی روپے مزید پرافٹ آ گیا جائزے اوہ پنتالی روپے دے بچو پانچ روپے فی بوتل پندھرہ روپے تاکو دے رہے نیاسا ٹھیک ہے جی کیونکہ تساں ترائے بوتلیں بھی کوئے نا تو آریوا جا دوں پنتالی روپے دا فیدہ تھی ہے پندھرہ روپے تاکو دے رہے تھے جائزے تساں خوش ہون اوہ ترائے بندے جڑے ہیں نا انہاں نے اگر وال ترائے ترائے لوگاں کو دسے کہ جار ساں پانی دے گھننے نا اوہ پانی تساں ایتھو گھن گھنو اور سستا بھی ہے سستا بھی ہے اوہ بھا جی کیا سین ٹھیک ہے جی نو لوگ تھی گئے اوہ ہون جڑے پہلے پنتالی روپے دا پرافٹ آئی ہونہ اکس سو پینٹی روپے دے گیا ٹھیک ہے جی انہاں ترائے لوگاں کو پندھرہ پندھرہ روپے لیتے بھن جے نا تری ہی روپتہ کو بیارے لیتے بھن جے ٹھیک ہے نا جی یہ میں ایک چین سسٹم آگ سکتے ہوئے ریفرل سسٹم آگ سکتے ہوئے یہ میں ریفرینٹس تو ریفرینٹس اوہ اگھاں اگھاں اساں لوگ پھیلیں دے ویسوں ٹھیک ہے جی اوہ چیز پھیل دی ویسی سیل تھین دی ویسی اوہ جڑے پرافٹ آسی اوہ سارے لوگ اندھتے تقسیم تھین دا ویسی ٹھیک ہے نا جی اون دنال ساری بے روزگاری بھی ختم تھی ویسی مہنگئی ختم ہوگی ساٹھر پیالی چیز تری ہی دے آگئی اوہ جڑے باقی پندھرہ روپے بچیاں اوہ جیل ہے عوام دوتے تقسیم تھیسن سارے لوگ اندھتے تقسیم تھیسن اوہ مہنگئی بھی ختم تھی ویسی ٹھیک ہو گیا یعنی اے دوڑا طریقہ کار آئی اے مہنگئی انہوں کنٹرول کرنے این تو علاوہ این تو علاوہ جیڑی جمہار شاہ صاحب پاکستان بنے اون والے پاکستان کیا پوزشن آئی اون والے ڈالر کتنے دہائی اصلا والے کرزے ریندہا سے آج کرزے گھندے پہ ہیں ٹھیک ہے جی ہال ہالات کیا ہیں ہسٹری مجود ہے کہ میری گالت نہیں نا ہر چیز سامنے پہ ڈے بے ڈے مہنگئی ود دی گئی کیڑی جمار ختم تھے کیڑی شہ تلے آئیے ہسٹری مجود ہے نا تقریباً ود دی گئی آج یہ فارمولہ آج استعمال چا کرو ہر چیز ایمیں تلے آئے بھی ایمیں تھی ویسے جیمیں غبار ہے چکو ہوا نہیں نکل دی ایمیں ہر چیز تلے آئے بھی کوئی سینس نہیں کوئی الجبرہ نہیں کوئی ریاضی نہیں کوئی ایسی چیز کیا نہیں جو سمجھے جنہاں دی ہوئے صدی صدی گال ہے سارا میڈل لنکس کل پانچ پرسینٹ بھی کوئی نہیں انہا نے پچانوے پرسینٹ لوگ اندھر آج کیتا ہے جیڑا ہی گال لکھا ہے کوئی علم نہیں پتہ ہی کوئی نہیں اگر اصلا عوام ہی اصلا کٹھے تھی ونیوں اصلا ہی طریقے دعا اصلا اپنا چیزcka گھناڈ پہنیوں ٹھیک ہے اس کو گارنمنٹ دی سپورٹ تیر بھی ضرورت کوئی نہیں ٹھیک ہے جی یہ لوگ اصلا ہیں جیڑا چیز antes بڑھیں دے ہیں چیزیاں بڑھیں دے ہیں فیکٹریاں میں اصلا لے ہیں چیزیں بنے دیں دے بی آسا ہیں دین دے بی آسا ہیں گھن دہ بی آسا ہیں یہ لوگ ہے نا ایہی سسٹم دعا کہیں کوئی فارق نہیں پاؤنا کہیں فیکٹری کو بھی فارق نہیں پاؤنا جتنا بھی مثال فیکٹری ہیں اچھا اندنہا سر بیا پورا ایک نظام جڑھا ہے نا سر ٹھیک تھی ویسی اگر ایک کم کتاب ہے نہیں ہو پورا نظام ٹھیک تھی ویسی ہونے آگے ملاوات ٹھیک ہے نا چیزیں خالص نہیں مل دیا نا ہوئی ختم تھی ویسا جے لے والے گورنمنٹ لے والے چیزیں آئے سی ہونے گورنمنٹ کوئی اپنے فیکٹری نہ لائے کوئی بھی نہ کرے جو آل ریڈی فیکٹری کار خانے مجود ہیں نا انہوں کو اپنے پینل دیکھیں نا ہوئی ٹھیک ہے نا جی انہوں کو آکھیں بھئی مثال گھی ہے اندھے کاسٹ ہے نا سب کو پتہ ہے نا اندھے بھی چون فیکٹری آلے کو جیز پرافٹ دیکھیں اندھے کو گھنگی نا جیڑے میاری ہیں نا ہی ہے لہن پہ گورنمنٹ گھنگی نا وہ بھی تا کوئی دیکھیں نا اوہ پراسس گورنمنٹ چکرے جیز ہے ریٹ کام ہو گیا جیڑے بھی چو کچھ پرافٹ رکھنے وہ امام دے تقسیم کر دے مانے جناب تو سب ایک رہے ہو سو کہ اے چیزاں آٹا دال کاشتکار ونڈا یعنی تمام اے چیزاں انہوں کو موجود بھی ہیں اور اے اسے ہی فارمولے دے تحت اے انہ چیزاں پہلے بھی چلا رہے ہیں اور گورنمنٹ نے بھی یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اسے طریقے ہی اگر اس گورنمنٹ چلاونا شروع کر دے ہوئے تا انشاءاللہ ساڑے ملک دے وچوں قربت اور بے روزگاری بہت ہی جلد ختم ہو سکتی ہے